وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کے اس درس میں ہم شریک ہیں عقیدہ اچھا عقیدہ اچھا منحج اچھا طریقہ انسان کے لئے مسلمان کے لئے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے اس لئے کہ وہ اس کو جنت تک لے جاتا ہے اسے جنت میں داخل کرواتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائے گی اسے نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اسے ملتی ہیں لیکن شرط ہے کہ اس کا عقیدہ اچھا اور وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے عبادت کا مغزی توحید ہے توحید نہ ہو تو بہت ساری عبادتیں دنیا میں موجود ہیں اسی کی سلسلے سے آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ ایک مناورہ ہے مناظرہ یعنی ڈسکس یا آپ کہیں کہ ڈیبیٹ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور اس زمانے کے جو خوارش تھے جو دین کے اہل السنہ والجماعہ سے نکل گئے تھے ان کو خوارش کہتے ہیں تو ان کا سوچ ان کی سوچ ہی الگ تھی تو ان کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایسے وہ تمام لوگ جو اہل السنہ والجماعہ اہل سنت والجماعہ کے طریقے سے نکل گئے ہوں وہ اپنی الگ منفرد سوچ رکھتے ہوں تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں انہی کے راستے پر وہ جاتے رہیں آج مسلم نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد علماء سے دور ہے اور وہ دین کو اپنے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کرتی ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ سارے کے سارے کچھ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ہم گوگل سے لے لیں گے بہت ساری معلومات ہمی گوگل میں مل جاتی ہیں تو اس طرح سے ہمی علماء کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو صحیح بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم ایسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں انہی ہماری کوشش ہوگی کہ انہی سمجھائیں تو چلیئے سنتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ زبانی خود کہ خوارج کے پاس جانے ان کے سوالات کا جواب دینے اس کے نتیجے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن بیان فرماتے ہیں کہ جب خوارج نے امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کیا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان کے خلاف ایک جماعت تھی ٹولی تھی جماعت تو ہم نہیں کہیں گے کہ ایک فرقہ ایک فرقہ تھا ایک ٹولی تھی ایک ٹرائب یعنی ایک عجیب یہ لوگ تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی جماعت سے نکل کر ایک الگ منفرد ایک گروہ ایک پارٹی بنایا تو یہ خوارج تھے تو یہ سارے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی فوج سے نکل کر ایک گھر میں جماع ہوئے اور ان کی تعداد معمولی بھی نہیں تھی چھ ہزار کے لگ بھگ تعداد تھی بہت بڑی تعداد ہوتی چھ ہزار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو یہ ان کی تعداد تھی اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا مشورہ کیا اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم کو امیر المؤمنین کے خلاف جنگ کے لئے نکلنا ہے ہم کیا کریں گے امیر المؤمنین کے خلاف جنگ کریں گے حالانکہ صحیح نہیں ہے حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے اور شرعان جائز بھی نہیں ہے تو انہوں نے ایسا فیصلہ کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس مسلسل نیوس آ رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کے لئے پریپیر ہو رہے ہیں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں کہا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو چھ ہزار ان کی تعداد تھی اور بار بار یہ خبر مل رہی تھی کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ نہیں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو جب تک وہ میرے خلاف میدان جنگ میں نہیں نکلیں گے تب تک میں ان کے خلاف کچھ نہیں کروں گا مگر وہ نکلیں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا صرف باتوں سے یا ان کے تعلق سے جو باتیں مشتق آتی ہیں میں اسے اگنور کروں گا لیکن اگر وہ میدان جنگ میں نکل جاتے ہیں تو میں جواباً ان کے خلاف جنگ میں نکلوں گا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المؤمنین آج وہر کی نماز تھوڑا دیر کر کے پڑھتے ہیں تھوڑا دیر کر کے پڑھتے ہیں میں ذرا ان لوگ آپ ایسا کیجئے ذرا دیر کر کے پڑھئے میں ان لوگوں کے پاس خوارج کے پاس جاؤں گا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعتوں میں بھی کچھ ایسے نوجوانوں کی ٹولیاں ہیں جنہوں نے اپنوں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہمارے جو عالم ہیں وہ یا تو یمن میں ہیں یا تو سری لنکا میں ہیں یا تو سعودی عرب میں ہیں اب ہندوستان میں کوئی عالم نہیں تو مجھے بہت دنوں تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ایک ایسا ظلم ہے کہ ان کا کوئی مر جاتا ہے تو جنازہ ہم پڑھائیں ان کا نکھایاں ہم پڑھائیں یہاں بچوں کے باپ بنیں اور وہ یہ کہیں کہ یہاں کوئی عالم نہیں تو جو لوگے سب کچھ کرتے ہیں کیا ہیں تو ایک طرح کی کوشش ہے علماء کے خلاف متنفر کرنے کی ذہن بنانے کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ذاکر ان کو ذرا سمجھائیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں کہیں تمہیں مار پیٹ نہ کریں تمہارے قتل کے در پہ نہ ہو جائیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں چھوکے ہر ایک سے اچھا ملتا تھا اور کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی اور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ خوبصورت یمنی لباس پہنا خوبصورت جوڑا یمن کا تھا انہوں نے پہنا اور خوب بن سور کر کے دو پہر کے وقت خوارج کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے خوارج کو جب عبزر کیا تو میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا آپ تعجب کریں گے کہ ان کی پشانیوں پر نماز کے ایسے گٹھے تھے جیسے بکری کے گڑگے پر بکری کے پاؤں پر نشان ہوتا ہے یعنی بڑے بڑے نماز کے نشان پیروں پر نشان اتنے بڑے متقی ان کی پشانیوں پر سجدوں کے نشانات سجے ہوئے تھے اور کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے انعضا کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر بار بار رگڑنے کے سبب سخت ہو جاتے ہیں یعنی اتنی نمازیں اتنا سجدہ ایسے تھے تو پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے صاف ستری قمیزیں پہن رکھی تھی جتنے خوارش تھے صاف ستری قمیزیں انہوں نے پہن لیا تھا جیسے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صاف ستری قمیز بھی پہنے ہوئے تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ نوجوان خوارش ایسے ہی قسم کے نوجوان تھے ایسا بھی نہیں تھا راتوں کے بڑے تحجد گزار تھے شبیداری کرنے والے تھے ان کے چہروں سے دیکھتا تھا کہ یہ تحجد کے پابند ہے ایسا بھی تھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے انہی سلام کیا تو وہ چھ ہزار کے لگ بھگ تھے انہوں نے کہا ابن عباس خوش آمدید ہو کیسے آنا ہوا بڑی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے میرا استقبال کیا پوچھا کہ کیسے آئے ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا میں تمہارے پاس انسار اور مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں انہوں نے مجھے پھیجا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو ان کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے یعنی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جبریل امین آتے تھے قرآن مجید نازل ہوا اور علی رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر اور تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں تم جتنا سمجھتے ہو وہ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں آج بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے سے دین کو سمجھنا شروع کیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں نہ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کریں گے تو علماء کے خلاف بہت بولیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جنادہ کون پڑھائے گا اگر کوئی عالم ایسا آجائے جن کے خلاف ان کی زمانیں چلتی ہیں تو ان کے لئے کیا وہ دعائے مغفرت کرے گا جنازے میں ان کی زنادہ پڑھا کے ان کی دعائے مغفرت کرے گا پھر بھی علماء ہوتے ہیں ان کے صاف دل ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو معاف کر دیتے ہیں یہی فرق ہے ایک عالم میں اور ایک جاہل میں ٹھیک ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جیسا تمہارے میں کوئی آدمی نہیں تمہاری تعداد گرش یہ کہ چھ ہزار ہے لیکن ان جیسے کوئی آدمی نہیں اب چھ ہزار خوارج میں سے ایک گروہ کہنے لگا قریش سے جھگڑا نہ کرو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے بلہم قوم خصیمون سورة الزخرف آیہ نمبر ففٹی ایت بلکہ وہ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں چھ ہزار لوگوں میں سے ایک نے ارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں قریش کے آدمی ہیں ان سے دیبیٹ جھگڑا مت کرو اللہ خود بولتا ہے کہ لوگ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں لیکن اب دوسرے جو بعض لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ضرور بات کریں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا زرہ مجھے بتلاؤ تم ہی نبی کے داماد پر اور انصار اور مہاجرین رضی اللہ عنہ پر کیا اعتراضات ہیں کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتے ہو انصار اور مہاجرین سے تم ہی کیا دشمنی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے پوچھا خوارج سے خوارج کی تعداد کتنی ہیں چھ ہزار تو خوارج نے کہا کہ ہمیں تین اعتراضات ہیں کتنے تین اللہ کا شکر ہے آج کے لوگوں سے پوچھے تو تمہارے شیخ صاحب سے تمہارے کتنے اعتراضات ہیں تو کیا بولیں گے تین لاکھ بولیں گے کم اس کم یا تین ہزار اس سے تو کم نہیں بولیں گے یہ تو شکر ہے کہ وہ لوگوں کو کتنے تھے صرف تین ہی تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملے میں انسانوں کو حکم اور فیصل بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معامل آیا تو دو آدمیوں کو جج بنایا حکم بنایا ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ شریع اور مغیرہ بن شعبہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو انہوں نے حکم بنایا حکم بنانے کے بعد بلا کہ یہ دونوں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اب خوارج کا اعتراض تھا کہ قرآن فیصلہ کرنا انسان کیسا فیصلہ کرتا ہے قرآن کیسا فیصلہ کرے گا قرآن انسان قرآن پڑھ کر فیصلہ کرے گا قرآن بولے گا قرآن کیسے فیصلہ کرے گا وہ انہوں نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے معاملے میں انسان کو حکم اور فیصل بنایا ہے انسان کو جج بنایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں حکم اسی کا اسی کا ہے حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کون کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمان سے تو فیصلہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے بندے قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائیں جج بنائیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا سن کر کہا کہ اچھا یہ ایک اعتراض ہوا دوسرا اعتراض کیا ہے تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی ایک گروہ کا مطلب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور ان کے جو لوگ تھے ان کے لوگوں کو بھی قتل کیا قتل کیا یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف کے لوگ کیا ہوئے قتل ہوئے ان کا اعتراض یہ تھا کہ لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ ہی مالِ غنیمت جمع کیا تو خوارش کا ایک کہنا تھا کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف کی جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کرتے ہیں قید کر دیتے ہیں اور ان کا سارا مال مالِ غنیمت کی طور پر کیا کرتے ہیں لے لیتے ہیں اب اگر وہ کافر تھے تو انہیں قید بنانا قیدی بنانا اور ان کا مالِ غنیمت لینا دونوں حلال تھے اگر وہ مومن تھے تو ان کا قتال کرنا جائز نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آدھا کام کیا ان کے خلاف جنگ کیے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا لیکن نہ تو ان کو قیدی بنایا نہ تو ان کے مال کو مالِ غنیمت بنایا تو خوارج کے کہنا تھا کہ اگر ہم نے قتال اس لیے کیا کہ وہ کافر تھے تو خیدی بنانا مالِ غنیمت لینا تھا اگر وہ کافر نہیں تھے تو تمہارا ان کے ساتھ جنگ کرنا کیا تھا غلط تھا غلط تھا تو یہ دوسرا ان کا اعتراض تھا تو عبداللہ بن اسمجھ میں آیا آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دو اعتراض ہوئے تیسرا اعتراض کونسا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا غلطہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صلح کا ایک اگریمنٹ لکھا صلح کے معنی فائر سیس فائر تو جہاں دونوں میں کیا ہوتا ہے تو اس میں وہ معاہدے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر المؤمنین کا جو یہ تھا اسے کیا کر دیا مٹا دیا تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو پھر امیر الكافرین ہیں بولا کہ آدمی دو ہی ہوتا ہے یا تو امیر المؤمنین یا تو تو یہ نہیں تو کیا ہے وہ دیکھیں کیا لوگ رہیں گے وہ لوگ میں نے ان سے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تینوں اعتراضات سنے دیکھا آپ نے کبھی بھی کبھی بھی کہیں بھی جائیں سامنے والے سے بھی سنیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے اپنا سناتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے سنا پہلے یہ لوگ کیا کہتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض ہے کیا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض آپ کو ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کیا بلے لوگ بس اس کے تو میں نے اچھا اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک ایک اعتراض کو لیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں پہلے کیا تھا ان کا سوال کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں انسانوں کو جج بنایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی وہ دلیلیں پیش کر دوں جس سے تمہاری بات کی تردید ہو جائے اور تمہارا اعتراض ختم ہو جائے تو کیا تم مانو گے اگر تمہارے ان تینوں اعتراضات کا جواب میں نے دے دیا قرآن و حدیث میں میں نے بات صاف کر دی تو کیا تم مان لوگے تو خوارش جن کی تعداد چھ ہزار تھی انہوں نے کہا جی بلکل اگر آپ ہم کو تسلیب اگر جواب دے دیتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں تو میں نے کہا جہاں تک تمہارا یہ اعتراض کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم اور جج بنایا ہے تو میں تم ہی اللہ کی کتاب کی وہ آیتِ کریمہ سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت ہے دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جن کو ترجمان القرآن کہتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا میں قرآن سے ایک آیت تم کو بتاتا ہوں جس میں ایک خرگوش وغیرہ کی شکار کے معاملے میں جس کی قیمت ایک چوتھائی درہم سے زیادہ نہیں ہوتی حکم و فیصلہ انسانوں کی سپرت کیا گیا اگر حالتِ احرام میں اگر کوئی شکار کرے خرگوش کو شکار کرے یا کسی کو شکار کرے تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں آیت آتی ہے سورة المائدہ یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدن فجزاؤم مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم قرآن کی آیت کیا کہتی ہے اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو وحشی شکار وحش کیا ہے اس کو ایک ہوتے نا ڈومیسٹک آنیمل وائلڈ آنیمل وحشی شکار کے بانے وائلڈ آنیمل اس کا شکار مت کرو جب تم حالتِ احرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوچ کر قتل کرے گا تو اس کو فدیہ واجب ہوگا فدیہ کامپنزیشن فدیہ واجب ہوگا جو کہ مصابی ہوگا ایکویل ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے اللہ کیا بولتا ہے جس کا فیصلہ کون کریں گے قرآن کی آیت ہے لیکن قرآن خود بولتا ہے کہ تم میں سے دو معتبر آدمی کیا کریں گے فیصلہ کریں گے اسی طرح اللہ تعالی نے اگر وائف اور ہزبن جھگڑ لیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے بتلایا ہے وَإِنْ قِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوْ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا سورة النساء آیانِ بَا ثَرْتِي فَائِو اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا ڈر ہو میاں بیوی کوئی آپس میں لڑ پڑیں تو ایک انصاف کرنے والے مرد والوں میں سے اور ایک عورت عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو یعنی ایک آدمی مرد والوں کی طرف سے آنا ایک آدمی عورت والوں کی طرف سے آنا بیٹھ کے کانسلنگ کر کے مام علیکو کیا کرنا اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاب کرا دے گا دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ملاب کرا دے گا لیکن دونوں نیک نیتی کے ساتھ کیا کرنا بیٹھنا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حکم و فیصلے کو ایک معمون سنت قرار دیا ہے انسانوں کا فیصلہ کرنا قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ایک خرگوش کے شکار اور میاں بیوی کے اختلاف کے معاملے میں انسانوں کی جج اور حکم ہونے کا فیصلہ افضل ہے یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور ان کے مابین خون ریزی روکنے کیلئے افضل ہے ارے جب یہ خرگوش کے بارے میں ایک مسلمان جج کیوں نہیں بن سکتا یہ سوال عبداللہ بن عباس تو انہوں نے کہا کہ یہ افضل ہے خوارج نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا کہ تمہارا ڈوٹ کیا ہو گیا کلیر ہو گیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں کیا بلے لوگ ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جہاں تک رہا تمہارا دوسرا اعتراض کہ انہوں نے مخالفین کو قید نہیں کیا نہی مال غنیمت پر قبضہ کیا تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بناوگے کیوں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے سائیڈ تھی معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تم کہتے ہو کہ قیدی بنانا ہے تو کس کو قیدی بناوگے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بناوگے اور جو چیزیں دوسری باندھیوں کے ساتھ حلال ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی حلال قرار دوگے حلال قرار دوگے اللہ کی قسم اگر تم ایسا کروگے تو کافر ہو جاؤگے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں ام مہات المؤمنین کیا ہیں ماں ہیں اگر تم یہ کہوگے کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو تب بھی کافر ہو جاؤگے کہتے ہو قرآن کیا بولتا ہے اللہ کے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں اگر تم ماں نہیں مانوگے تو تب بھی کیا ہو جاؤگے کافر ہو جاؤگے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں لہذا تم دو گمراہیوں کے درمیان گھوم رہے ہو جو بھی اپنا ہوگے ضلالت اور گمراہی کا ہی شکار ہوگے میں نے کہا اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا تو کہا کہ یہ اعتراض کا جواب بھی ہو گیا دو سوال ہو گئے تو تیسرا اعتراض ہمارے پاس ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ پورا سمجھیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گا تو ہم لوگ آدھا ہی ہمارے پاس ہے تو صرف سوال کا جواب پڑھنے کا ٹائم ہے صرف یہ تیسرا جو جواب ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک رہا تمہارا تیسرا اور آخری اعتراض کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تو میں تم ہی اس کی ایسی دلیل پیش کروں گا جسے تم مان لوگے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے جب حدیبیہ صلح حدیبیہ کے روز مشرقین کے نمائندوں ابو صفیان بن حرب اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ صلح نہما تحریر کروایا تو اس وقت آپ صلح نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرطیں اس طرح لکھیں کیا کیا تھا ان شرائط کے مطابق محمد رسول اللہ صلح نے قریش مکہ سے صلح کی ہے تو مشرقین نے کہا کہ نہیں اللہ کی خسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے کبھی جنگ نہ کرتے تو نبی کریم صلح صلح نے فرمایا اے اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ اے علی اسے مٹا کر ایسا لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے اللہ کے نبی صلح نے اپنے نام کے ساتھ کیا مٹا دیا رسول کا لفظ مٹا دیا تو علی نے اپنے ساتھ عمیر المؤمنین مٹایا تو کونسی غلطی کی علی رضی اللہ عنہوں نے اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہیں اگر صلح کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے آپ صلی اللہ نبوت سے خارج نہیں ہوئے تو امیر المؤمنین کا لفظ مٹانے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر کیوں کر نہیں رہیں گے اور ایسا کرنا کیوں جائز نہیں ہوگا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دلائل سے لا جواب ہو کر چھ ہزار قوارج میں سے دو ہزار قارجیوں نے توبہ کر لیا دیکھا جانے کا کتنا فائدہ ہوا اور بقیہ چار ہزار لوگ گمراہی پر مارے گئے وہ قتل ہوئے انشاءاللہ اسی سی جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ پھر ہم لوگ منگل کے دن منگل کے دن انشاءاللہ بھر ہم اسی کا تتمہ سنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اہل السنہ والجمعہ کے ساتھ جوڑے رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ